بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو انتخابات کے دن قریب آرہے ہیں کم از کم الیکشن شیڈول کے دن قریب آرہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی پارٹی ہے جس کو اجازت ہے اس وقت بھرپور طریقے سے اپنی صاف بندیاں کرنے کے لیے پنجاب کے حوالے سے صرف وصرف شہباز چریف صاحب وہ ایکٹیب نظر آرہے ہیں جی الیکٹیبلز کو پارٹی کے در شامل کرنے کے حوالے سے اور ایک اور بڑی خبر بھی چوب دشو جات کے حوالے سے بلکل بریکنگ دینے لگا ہوں آپ کے ساتھ وہ ادھر آرہے ہیں تو ادھر بلوچستان میں صادق سجرانی علیہ دا سے اکٹیب ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے صادق سجرانی ویسا تو شیئرمن سینٹ ہے ان کا عوضہ بھی نیوٹرل ہے لیکن ان کی حرکتیں نیوٹرل نہیں ہیں تو بہت اچھی پیغام رسانی بھی صادق سجرانی صاحب کرتے ہیں ان کی ایکٹیوٹی بڑی بخصوص قسم کی ہے جی بلوچستان میں وہ کوئٹہ پہنچ گئے ہیں وہ اور دوسرا سندھ میں آپ کو پتا ہے بقاعدہ طور پر وہ لگ گئے خواجہ ساد رفیق آج ان کی ملاقاتیں بھی ہیں جی ایمکیم کے بادر آباد میں اور آیاز صادق صاحب اور بشیر میمن صاحب صاحب ایک ڈی جی ایف آئی ہے وہ بھی ساتھ ہیں تو اس طرح کیپی کے والا محاذ خود نوازشیف صاحب کے دمات جی کیپٹن صفدر انہوں نے سنبھال آبا تو اس طرح کے جہاں کوششیں ہو رہی ہیں تو کچھ مزید چیزیں میرے سامنے آ چکی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حالے سے بھی کچھ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کسی بھی حد تک مجھے نہیں پتا یہ صحافتی برسا ہے یا کیا ہے بہرحال اس کی بھی کچھ تفسیر آپ کے ساتھ کرنی ہے تو خبر سب سے پہلے یہ ہے جی اور پلاننگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا جی نوازشیف کی چودہ شجاعت صاحب سے ملاقات ہے اس سے ملاقات کو کرانے میں شباز شریف صاحب کا کردار ہے جی پلان یہ ہے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو کاف لیگ ہے جتنی بھی ہے چار پانچ چیہ ان کو نون لیگ میں زم کر دیا جائے یعنی چودہ شجاعت کی جو کاف لیگ ہے اس کو نون لیگ میں زم کر دیا جائے مطلب نون لیگ کی ٹکٹ پر کاف لیگ الیکشن لڑے گی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وعدہ ہے میاں محمد نوازشیف صاحب کی طرف سے کیونکہ بڑا کام ڈالا ہوا تھا جی عمران خان صاحب کی تحریک عدم اعتماد پر یہ سارا کام ہوا تھا اور جس طرح پر ویز الہی صاحب کے نوٹیفیکیشن کے اوپر وہ جو خط تھا چودہ شجاعت صاحب کا اس نے بھی بڑے آئینی بوران ڈالے تھے تو نون لیگ کیلئی پوری انہوں نے کی تھی چاہے اس کے کے فرنٹ پہ شہباز شریف صاحب نہیں تھے آسیب علی زرداری صاحب تھے تو چودہ شجاعت صاحب سے ان کے بیٹوں کے لیے اکومنڈیٹ کرنے کے لیے ایک بادہ ہے یہاں محمد نوازشیف صاحب کا یہ میں آپ کو بتا دوں اور ان کے بیٹے نوازشیف صاحب سے لندر اعمال فیلد مل کے بھی آئے ہوئے ہیں تو جو مرضی کر لیں جی میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی مستوصل پیغام جیل کے اندر چودہ شجاعت صاحب کے طرف سے دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مگر مونسلائی والا جو فیکٹر ہے وہ راستے میں ریزسٹنس کریئیٹ کر رہا ہے کہ نہیں اب ہوں ہم نے نہیں جانا نون لیگ کے اندر ہم پی ٹی اے کے ساتھ ہی ہیں دیکھیں کب تک ہوتا جی دوسرا اس کے ساتھ ہی میں اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی زوجہ بوشرا بی بی صاحب سے متعلق آپ کو بتاؤں تو بلوچستان میں نون لیگ کے لیے پاور شیرنگ کا فارمولا جو سامنے آئے میں نے کہا تھا دوسرے بھی لوگ میں میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا نون لیگ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور باپ پارٹی یہ اتحاد کریں گے بلوچستان کے اندرچی مطلب پیپس پارٹی سے اتحاد نہیں گئے پیپس پارٹی کے جو زدہ داری صاحب تھے وہ باپ پارٹی سنبھال کر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی وقتیں ضرورت اس کو استعمال کریں گے مگر نہیں اب یہ باپ پارٹی یعنی بلوچستان عمامی پارٹی اب یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جا رہی ہے مسلم بلوچستان کے ساتھ جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب کے کوئٹہ کے دورے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا جی اور وزیراعلا بلوچستان کے حوالے سے یہ ہوگا کہ ڈھائی ڈھائی سال کے لیے کسی بھی جماعت کا ڈھائی سال کے لیے نون لیگ کا یا ڈھائی سال کے لیے جی ایوائی کا یا باپ پارٹی کا وزیراعلا بلوچستان کا یہ پہلے بھی فارمولہ ہوا ہے مالک صاحب کا اور ایک تھے مجھے نام اس طرح بھول گیا بھائی تو وہاں یہ ہوا ہے تو باپ پارٹی کے تو جام کمال جو ہیں جی ہاں کیا پارٹی ہے وہ بھی جام کمال صاحب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیراعلا بنانے کی گارنٹی دیں تو میں نون لیگ میں شامل ہو جاتا ہوں یہاں تک ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام وہ عبدالغفور حیدری صاحب کو جی ہاں چیف منسٹر بنا جاتی ہے بھئی یہ چیزیں باقی ایڈمسٹریٹیف چیزیں تو ظاہرے ڈیفنٹی ٹیبل پر بیٹھ کی ہوئی ہیں وہ نواز شریف صاحب کے سامنے ہو جائیں گی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی باتیں یوں کر کے منواء لیتا ہوں پتہ نہیں نواز شریف صاحب کیا کر کے مناتے ہیں لیکن منواء لی جاتی ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی ایو آئی باب پارٹی اور مسلم نیگ نون یہ بلوچستان کے اندر اپنا اتحاد لے کے آگے چلے گئے آگے بڑھتا ہوں جی دوسری خبر جی صادق سنجرانی صاحب سے متعلق تھا صادق سنجرانی صاحب یہ اچانک جی کوئٹہ پہنچ گئے جی اور چیئرمنٹ چیئرنٹ میں نے آپ کو ابتلاع میں بتا ہے کہ جہاں یہ نظر آتے تو آپ سمجھنے ہیں کہ وہاں بڑا معاملہ حالانکہ ان کا عوضہ نیوٹرل ہے لیکن ان کی حرکات اور سکنات نیوٹرل نہیں ہیں اور یہ بڑے بڑے تگڑے تگڑے بیان بھی دے دیتے ہیں بڑے تگڑے تگڑے پیغام بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو سب کا ہے وہ کس کا ہے یہی والی چیزیں ہیں وہ خویٹہ پہنچیں اور باپ پارٹی ان کی بھی باپ پارٹی ہے تو اس میں لوگوں کو شامل کروانا شروع کیا جماعت اہلہ حدیث کا جو چپٹر ہے نا بلوچستان کا اس کو انہوں نے شامل کر آیا یعنی یہ چیزیں ہیں اور یہ گروپ شامل کر کے باپ پارٹی کو تھوڑا مضبوط کر کے وہ حصہ باقدر جسہ مسلم لیگ نے ان کے ساتھ وہ نیگوشیئٹ کریں گے ہم یہاں ہوں نواز شفق صاحب وہ ڈیل فائنل کریں گے اب آن ذرا بشرا بی بی صاحب کے بعد اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا اسد عمر سے متعلق بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف پریشر دن بدن بڑھتا جارہے تو کل ان کی پیشی ہے کل ان کی پیشی ہے اور نیپ کے اندر بحیثیت گواہ نہیں گواہ اور ملزمہ کے بیچ والی پوزیشن پہ ٹھیک ہے جی اور مگر انسار عباسی صاحب جیسے لوگ کیا چکے ہیں کہ اب بشرا بی بی صاحبہ کا سٹیٹس جو ہے وہ گواہ سے ملزمہ کا ہونے والا ہے اس لئے بڑی تیزی سے کاروائی گیا بھی شروع ہو چکی تو جیو کے پر سلیم صافی صاحب پروگرام کر رہے تھے جرگہ اور انہوں نے انٹرویو ہوا ایک انٹرویو نشر ہوا اور انٹرویو تھا بنی گالا کے سابق انچارج انام شاہ کا آپ کو یاد ہے نا ایک بار بشرا بی بی کے ایک آڈیو بھی لیگ کی گئی تھی اور اس میں بشرا بی بی کہہ رہی تھی توشہ خانہ کی لسٹوں کے والے سے جو چیز جا رہی ہے آپ اس کی لسٹ پنایا آ رہی ہے آپ کو کس نے کہا تھا یاد ہے کچھ اس طرح کی چیزیں تھی جی ہاں یہ وہ ہیں انہام شاہ صاحب کافل زمان لگایا انہوں نے بشرا بی بی پہ کالا جادو کا بھی الزام لگایا توفہ تحب لینے کا بھی الزام لگایا پھر مرگیاں زبا کرنے کا بھی لگایا بکرے کا گوش کس کو دیکھا جاتا تھا وہ بھی انہوں نے لگایا بطلب پوری ذہن سازی کی گئی جیو کے اس پروگرام میں عوام کی طرف سے کہ کوئی بھی انتہائی قدم بشرا بی بی کے خلاف اٹھایا جاتا تھا یہ پہلے پتا کل سکتا تو وہ اتنی اندہ اتبار کی مالک نہیں تھی حالانکہ یہ انٹرویو مکمل پلنٹڈ تھا جی توف کا مقام ہے یہ صحفت پر ہماری مجھے شرم آتی ہے جیو جیسے بڑے پلیٹ فارم پر وہ پلیٹ فارم اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے شاید پرانا پوائنٹ سکور بھی ہے امیر صاحب کا ایک سال کے لیے نیب نے عمران خان صاحب کے دور میں ان کو اندر رکھا رہا تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ اب صحفت یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کے گھر کے سابق ملازم جو تھا جو چیزوں کو دیکھتا تھا اب ان کے انٹرویو شروع ہو گئے عمران خان صاحب کی مخالفت کے لیے اللہ نہ کرے ایسا کبھی وقت آئے کہ کسی کا ڈرائیور اور کسی کے گھر کا ملازم اس کو آپ سامنے لے کے آئیں میں تو پھر جراغ سب کے بجھیں گے یہ سب چیزیں ہیں کوئی تکھ بنتا تھا اس طرح کے کسی انٹرویو کو ریکارڈ کرنے کا صحفت کے حوالے سے کہہ رہا ہے مجھے کوئی انٹرس نہیں ہے برشا بی بی یا کسی کا بھی یہ معاملہ ہو لیکن یہ تو نہیں بنتا تھا جو بندی اپنی گوائی بھی نہ دے سکتی ہو جو بندی اپنا بیان بھی نہ دے سکتی ہو اور آپ یہ کر کے اور آخر میں آپ سلیم صاحبی صاحب کہیں کہ میری کوشش تو تھی کہ میں کسی کے ذاتی معاملات پہ نہیں لاتا میں نے اپنی طرف سے بڑی اعتیاد کی بہرحال یہ مجھے بہت برا لگا تو اب ہماری جو صحفت ہے نا وہ اس حد تک گر گئی ہے انٹرویو پورا پلانٹ تھا پوری فرمائج تھی کس کس کی تھی یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں شیر افضل مروت جی ہاں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور بڑے تم طلاق کے ساتھ عمران خان صاحب کے وکیل فریقوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرتے ہیں انہوں نے رات کو ایک انکشاف کیا انہیں کہا عصد عمر کو نا عمران خان صاحب نے واپس لینے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے عصد عمر کے کہنے پر عمران خان صاحب سے بات کی تھی کہ عصد عمر پاکسان تحریق کے ساتھ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا شامل رہنا چاہتے ہیں بنیاندی رکنے تو انہوں نے استفاہ نہیں دیا تھا تو شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ کہنا تھا جب میں عصد عمر کا یہ پیغام لے کے گیا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ عصد عمر نے ورکرز کا حوصلہ توڑا ہے میں اسے واپس نہیں لینا چاہتا یہ شیر افضل مروت نہیں کیا یعنی یہ مطلب بڑا انکشاف ہے جی عصد عمر پی ٹی آئی میں رہنا چاہ رہے تھے یا جانا چاہ رہے تھے اور عمران خان صاحب نہیں مانے اور عصد عمر یہ کہتے ہیں کہ میرے پہ بہت پریشر بہت دباؤ تھا کہ میں آئی پی پی میں شامل ہو جاؤں استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جاؤں یہ ہے معاملات اپنا بہت خیال رکھیں اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد